ہرو ایم لیکم کائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر بہت انٹریسٹنگ ویڈیو پر ری ایکٹ کرنے والا ہوں میں جس کا ٹائٹل کچھ اس طرح سے ٹاپ فائیب گریٹیسٹ ریکارڈز آف پاکستانی کرکٹی دوستو دنیا کرکٹ میں ریکارڈ بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں اور یوں کہا جائے کہ ریکارڈ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں تو یہ بات کوئی غلط بات نہ ہوگی لیکن کرکٹ میں کچھ ایسے بھی ریکارڈز بن جاتے ہیں جن کو توڑنا مشکل تو کیا ناممکن سمجھا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں پاکستانی کرکٹرز کے پانچ ایسے زبردست ریکارڈز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا جن کو آج تک کوئی مائی کا لال نہیں توڑ سکا تو چلیے چلتے ہیں پاکستانی شاہینوں سے روبرو ہونے کے لیے دوستو آئی پیل یعنی انڈین پریمیر لیگ سیزن ون میں جب پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا تھا ان میں سوہیل تنویر بھی شامل تھے جنہوں نے انڈیا میں جا کر انڈین اور انٹرنیشنل بھلے بازوں کے خلاف ایسی شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا جو آج تک آئی پیل میں کوئی نہیں کر سکا آئی پیل کے پہلے سیزن میں راجستان رویلز کی نمائنگی کرتے ہوئے سوہیل تنویر نے ایک ایسا حیران کن سپیل کروایا تھا جو آج تک تیرہ سال گزرنے کے باوجود بھی دنیا کا کوئی اور بولنگ ایسی بولنگ کا مظاہرہ نہیں کر سکا سوہیل تنویر نے چنائی سپر کنگز کے خلاف ایک میچ میں صرف چودہ رنس دے کر چھے وکٹس حاصل کی جو پچھلے تیرہ برسوں سے ہر انڈین بولر کی خواہش ہے کہ یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید خواہش ہی رہ جائے نمبر فور محمد آمیر دوستو اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں سب سے بہترین بولر مانے جانے والے یہ ہیں محمد آمیر محمد آمیر صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہترین گیندبازوں میں شامل ہیں دوہزار نو میں نے آئی سی سی ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا دوستو کرکٹ کی تاریخ میں محمد آمیر کا ایک ایسا ریکارڈ بھی موجود ہے جو آج بھی دنیا کے بہترین بولرز کو ایک عجوبہ لگتا ہے سال دوہزار نو میں محمد آمیر نے محض سترہ سال کی عمر میں آسٹریلیا کے مدے مقابل ایک میچ کے دوران محمد آمیر نے بغیر کوئی رنس دیئے آسٹریلین ٹیم کے پانچ بہترین بلے بازوں کو آؤٹ کیا یہ کرکٹ کی تاریخ کا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جس میں پانچ کھلاریوں کو آؤٹ بھی کیا گیا ہو اور پورا آور بھی میڈن ہو اس طرح محمد آمیر دنیا کرکٹ میں پانچ وکنے لینے والے اور آخری آور میڈن کرانے والے واحد بولر ہیں دوستو پاکستان کو شروع سے ہی بولرز کی جنت کہا جاتا ہے پاکستانی سرزمین وہ واحد سرزمین ہے جس نے دنیا کے بہترین بولرز کو جنم دیا اور ہر پاکستانی اپنے شاہینوں پر بڑے ہی شان سے فخر کرتے ہیں انہی بہترین بولرز میں محمد ارفان بھی شامل ہیں جو اپنے دراز قدر اور تیز رفتار بولنگ کی وجہ سے کافی معروف ہیں سال دوہزار اٹھارہ میں محمد ارفان نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو کرکٹ کی تاریخ میں ہر بولر کا خواب ہوگا دوہزار اٹھارہ کیریبین کرکٹ لیگ کے دوران محمد ارفان نے ایک ایسا حیران کن ریکارڈ قائم کیا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروا دی انہوں نے چار آورز کے سپیل میں تئیس ڈوٹ بولز کروائیں جبکہ آخری بول پر صرف دو رنس دیئے یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی تاریخ میں کسی بھی سپیل میں سب سے زائد ڈوٹ بولز کروانے اور سب سے کم رنس دینے کا ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی بھی بولر نہیں توڑ سکا اور ویسے بھی کرکٹ دیکھنے والے اور کرکٹ سے وابستہ لوگ یہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ یہ ریکارڈ توڑنا ناممکن ہی لگتا ہے دوستو عمر گل کا شمار دنیا کے ایسے خطرناک ترین بولرز میں ہوتا ہے جو کسی بھی وقت اپنی جارہانہ گیند بازی سے کسی بھی میچ کا رکھ پلٹ سکتے ہیں عمر گل نے پاکستان کو بہت سارے میچز میں اپنی شاندار بولنگ کی وجہ سے کامیابی دلوائی ہے آپ کو بتائیں کہ عمر گل نے دنیا کرکٹ میں دو مرتبہ ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو دنیا کا بڑے سے بڑا بولر بھی نہیں کر سکا یہ دنیا کے وہ واحد بولر ہیں جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ میں چھ رنس دے کر دو مرتبہ پانچ وکٹے حاصل کی ہیں دوہزار نو میں پہلی دفعہ نیوزی لینڈ کے خلاف تین آورز میں صرف چھ رنس دے کر پانچ وکٹے حاصل کی اس کے بعد دوہزار تیرہ میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹو پائنٹ ٹو آورز میں چھ رنس دے کر دوبارہ پانچ وکٹے حاصل کی اس طرح عمر گل ٹی ٹوئنٹی میں سب سے کم رنس دے کر دو مرتبہ پانچ وکٹے حاصل کرنے والے اور دو دفعہ دنیا کے سب سے ایکنومیکل سپیلز کروانے والے واحد بولر ہیں نمبر ون بوم بوم آفریدی دوستو جہاں کرکٹ کے ریکارڈز کی بات ہو رہی ہو اور وہاں اگر لالا کی بات نہ کی جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بوم بوم آفریدی اور لالا کے نام سے معروف شاہد خان آفریدی اپنی دعا دار ہٹنگ اور جارہانہ بیٹنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں دراصل ان کے کرکٹ کے ریر کا آگاز بھی ایک ایسے ہی شاندار ریکارڈز سے ہوا جس کو توڑنے کے لیے اٹھارہ سال گزر گئے دنیا کی تیز ترین سنچری سے شہرت پانے والے بوم بوم آفریدی کے پاس اب بھی ایک ایسا شاندار ریکارڈ موجود ہے جسے توڑنا اب تقریباً ناممکن ہی لگتا ہے سال انیس سو چانوے سے دوہزار پندرہ تک اپنے پورے کریئر کے دوران شاہد آفریدی نے تین سو اٹھانوے اوڈی آئی میچز میں پاکستان کی نمائن کی کی جس کی تین سو انتر اننگز میں آفریدی نے تین سو اکابن چھکے لگائے جو کہ ونڈے کرکٹ میں اب تک ایک بڑا ریکارڈ ہے افریدی کے قریب ترین کھلاڑی ویسٹ انڈیس کے کرس گیل ہیں جنہوں نے اب تک تین سو چودہ چھکے لگائے ہیں اور چونکہ کرس گیل کرکٹ سے ریٹائر ہونے والے ہیں اس طرح یہ ریکارڈ توڑنا اب ناممکن ہی لگتا ہے تو دوستو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا پاکستانی کھلاڑی ہے جس کے ریکارڈ کو توڑنا ناممکن ہے اپنی رائے اور تجاویز سے ہمیں ضرور آگا کریں ویڈیو پسنائی ہو تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایسے ایسے تھے چوکانے والے پاک پاک وکیٹ کم رن دے کر دو بار لیے ہیں لالا کی بات کر رہے تھے بھائیہ لاسٹ میں لالا آئے ہے نمبر ون پر لالا کا ریکارڈ بھی بہت زبر دست ہے مطلب اتنی زیادہ چھککوں کا کرس گیل توڑنے والے تھے جیسے یہ بتا رہے تھے لیکن وہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے لالا کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے لیکن کب ٹوٹے گا یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ریکارڈ ٹوٹنے کے لئے ہی بنتے ہیں لیکن کچھ ایسے ناممکن ریکارڈ مجھے لگے اس میں جیسے تیس بول میں چوبیس بول میں تیس بول ڈاٹ ڈالنا یہ مجھے واقعی میں ناممکن سا لگ رہا باقی ریکارڈ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہاں ٹوٹ سکتے ہیں شوق والی چیز ہے کبھی بھی کچھ بھی پلڑ جاتا ہے کرکٹ میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ باقی ریکارڈ ٹوٹنے ہیں محمد آمیر تنویر لالا سب کے ریکارڈ واقعی میں بہت زبردست تھے یہ ریکارڈ بنا ہی نہیں جاتے ہیں بن جاتے ہیں خود بخود بن جاتے ہیں مطلب وہ ایک فلو ہوتا ہے کہ آپ کے نام کچھ ہونا ہے آپ کی قسمت میں ایسا کچھ ہے کہ آپ کے نام کچھ ہو جائے گا اور وہ صدیوں تک یاد کیا جائے گا تو ایسا ہو جاتا ہے شوئی بختر لالا ان بہت سارے لوگ پاکستان کی گھرگر کی ٹیم میں جو پرانے ٹائم میں تھے ان کے نام ایسے ایسے ریکارڈ جو ابھی تک نہیں ٹوٹے ہیں سچ میں یار کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے کون سے فیوریٹ ریکارڈ ہیں ان میں سے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس کا ٹوٹے گانشن میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رب تک لی بائی دکیر سائے گا سائے گا